اس کو ایسے یاد رکھیں پگلے پرچہ پاتری بادلی بیاورلے نیجا جنمہ رکھیا لینو تھانے جاترو گھولے قدم تو یہ اپنے ان کو یاد کیسے رکھنا ہے دیکھو رونی چارہ دنی تو اس پر پہلے سبی کو یاد ہے اس کے بعد اپنے کو 4S2P2K کے نام سے یاد رکھنا نا اسی ٹرک کو ہلو ایوریون ویلکم ٹو لرنر کلاسز میرا نام ہے رمیش تو جو اس کا پہلا ویڈیو تھا اپنے جو اپنے کلاس نسکلتی تیاری کر رہے ہیں اپنے سی ایٹی پچھو پریچر کے لئے وہ اپنے پڑھا تھا اس میں اپنے لوگ دے ہوتا کہ پرکار پڑے جنجار کھبی میٹھا ماما کھرا ماما اور پیر اور پانچ پیر اپنے پڑھے تھے پابو جی ہڈبو جی رام دیو جی میہا جی اور گوگا جی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے رام دیو جی تور سے چالو کیا تھا اپنے ریوائز کر لیتے جنم ستان تھا انڈو کشمیر کے اندر سیو باڑ میر کے اندر جن ہوا تھا ان کا بادو پر شکلی دفتیا کے اندر نو سو پچاس بکرم سمفت ماتا مینہ دے پتا جمال دے پتنی نیتل دے گروہ بالینا دھرم بہن ڈالی بھائی تھی اس طریقے سے اپنے یاد کراتا اس کے بعد جو اپنے پڑھے تھے اس کے بعد اپنے پڑھے تھے کہ ان کا ایک تو پرمک مندر کون کون سے ہیں وہ اپنے یاد کراتا رونی اس طریقے سے اس طریقے سے ٹرک سے اپنے یاد کرتے ہیں آپ اپن اس کا جو میلہ اپن نے پڑھی لیا تھا میلے کے بارے میں یہ سب سے امپورٹینٹ کام مڑی اپن کی میلہ ہے تیرہ تعلیم رتے کرتی ہے اس میں سب کسید پونے مانگی بھائی اس کا ڈیٹیل میں اپن جب اپن لوگ نتے پڑھیں گے تبلیف پڑھیں گے یہ کیویشن میں لکھوں گا تو ابھی تک کے لئے جو اپنے ارمین مینٹ تھے وہ کر لیا اس کا چھوٹا سا پارٹ جو بچ رہا ہے وہ اپنے ہیں اب ان کے اپنام بچ رہیں یہاں سے بھی کیوشن آ جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا لوگ دیو تھا اس نام سے جانا جاتا ہے تو سچ سے پہلے ان کا پرمک مندر ہے اپنے رونی چارہ دھنی یہ نام تو بچے بچے کو پتا ہے کہ رونی چارہ دھنی کون ہے وہ ہے اپنے رام دیو جی کون ہے میرے ساتھ بولیے رام دیو جی ٹھیک ہے رام دیو جی کے ایک بار کیا بولنا ہے اپن کو رام دیو جی کی جے ٹھیک ہے تو دوسرا اپنے ہیں دوسرے اس پہ جائیں گے اپنے تو وہ ہے اپنے سام پردائک صدباؤنا کے لوگ دیو تھا مطلب ان کو کیونکہ دونوں ہی درم مانتے ہیں اس لئے سام پردائک صدباؤنا کے لوگ دیو تھا کہتے ہیں نہیں سامان روپ سے پوچھتے ہیں ہندو اور مسلم کے لوگ دیو تھا اس کے بعد ہے انہوں نے کچھ ایسے کام کرے تھے کچھ آندولین بھی ہی چلائے تھے جس وجہ سے انہیں شدی آندولین کا جنگ کہا جاتا ہے شدی آندولین کا جنگ شدی آندولین کا جنگ مطلب جو کچھ لوگ ہندو مسلم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی آپس شد کر کے اپنے پہلے والے درم میں ہی رکھا اس کو اپن شدی آندولین کا جنگ اس لئے کہتے ہیں اس کے بعد ہے جو ایک اور دیجے یہ ان کا جو سب سے بڑا لوگ گیت ہے وہ بھی میں اسی میں پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھیں سب سے بڑے لوگ گیت والے لوگ دیوتا والے لوگ دیوتا اب آپ کے دماغ میں جو لوگ دیوتا کیا چاہئے لوگ دیوتر pressed اس کے بعد اپنے ایک اور ہیں اس نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے کیا تھا ساتل میر میں ساتل میر یہ کہاں پہ اپنے جیسل میر کے اندر ہی لگا ہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا بیرو راکشس کا ود یہ کہانی بھی کافی پرسید ہے بیرو راکشس ایک راکشس تھا جو لوگوں کو بہت پریشان کرتا تھا تو انہوں نے اس کا ود کیا تھا اس لئے تب سے ان کو بیرو راکشس کے ود کرنے والے لوگ دیوتا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد جو اپنے ہیں ان کو ایک اور نام سے پرخارا جاتا ہے وہ اپنے پیروں کے پیر مطلب پیروں کے بھی پیر ہیں یہ پیروں کے پیر ہیں اور رامسہ پیر بھی ان کو کہا جاتا ہے مطلب جن کو پیر کون ہوتے ہیں سبھی درم سمان روپ سے مانتے تو ان کے بھی پیر ہیں اس لئے ان کو سامبردائک سدوانہ کی لوگ دیوتا کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد جو اپنے ہیں ایک تو ان کو کشٹ روگ نوارک بھی کہا جاتا ہے کسٹ روگ نوارک جو کسٹ کا روگ ہوتا ہے پیٹ کے اندر جو سنسیاں ہو جاتی ہیں ان کا نوارک بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد کرشن کا اتار بھی کہا جاتا ہے انہی کو ہی اپنے تو کرشنے بھگوان ہوتے ہیں ان کا اتار مانا جاتا ہے تو یہ اپنے ان کو یاد کیسے رکھنا ہے دیکھو رونی چارہ دھنی تو اس کے پہلے صدی کو یاد ہے اس کے بعد اپن کو فور ایس ٹو پی ٹو کے کے نام سے یاد رکھنا نا اسی ٹرک کو کیسے اگر آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو تو فورس ٹوپی ٹوکی مطلب چار تو اس میں کیا ہے سامبتہ ایک ستباؤنا کے لوگ دے ہوتا ہو پھر اپنے شدیہ اندولن کے جنت تیسرا ہے اپنے سب سے بڑا لوگ کی صحیح سچی چلنوں اور اس کے بعد ساتل میر میں بیر اور آکسس کا عبد کرنے والے لوگ دے ہوتا اس کے بعد پی میں ہیں اپنے پیروں کے پیر اور آمسا پیر اس کے بعد ہے اپنے کے میں کچھ لوگ نوارک اور کشنگا ہوتا ہے تو یہ اپنے اپنام سے یہ سارے اپنام نہیں ہے لیکن آپ کو یاد کروانے کے لئے میں نے اس کو بھی اسی میں سمیلت کر لیا کہ سب سے بڑا لوگ گیت تاکہ آپ کو اس میں ہی یاد رہ جائے گا کہ اس نام سے بھی جانا چاہتا ہے بڑے لوگ گیت والے لوگ دے ہوتا رام دیو جی ٹھیک ہے تو یہاں سے جو میں رام دیو جی کا جو بھی ٹوپک پڑھا رہا ہوں اس سے باہر کوشن نہیں آئے گا پوچھ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے آپ کو اچھے سے اچھے جو بھی کیوشن بنا ہے ابھی تک وہاں تک میں نے سب کچھ بتا دیا اور اس کے بعد اور میں نے ٹرکے بھی بتا دی کہ ان کو میں کیسے یاد رکھ سکتا ہوں اور آپ کو کیسے یاد رکھنا ہے بس آپ کو میرے ساتھ چلتے رہنا ہے اب ان کے جو پرمک شب ڈاولی ہوتی ہے یہ بھی کافی مین ہوتی ہے اس کو سب سے اپن کو یاد رکھنے کے ٹرک بھی بتاؤں گا نہ کیسے سب سے اپنے ان کو لکھتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں نوٹ سکنا شب ڑ tänker تو ان کا جو پرچچنے ہیں وہ کیا ہے ان کے پرچچن مطلب ان کو پوچتے کیا ہے جب مندیر میں جاتے ہیں تو ان کے پغلے ہوتے ہیں رو نا ان کو پوچھتے ہیں ان کے پرچچن پغلے ہوتے ہیں مل dragged پھیروں کی جو ہوتی ہے پغلے ان کو اپن ان کے پرچچن مانتے ہیں اس کے بعد ان کے چمچکار ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں اپن اپن پرچہ جو ان کے چمتکار ہوتے ہیں ان کو پرچہ بولتے ہیں اس کے بعد جو ان کا دھاگہ بانتے ہیں پن اس کو بولتے ہیں فاتری فاتری مطلب جو ان کے دھاگہ بانتے ہیں ان کا نام کا ان کے وندیر میں اس کو بولتے ہیں پن فاتری آپ کو اچھے سے دکھائی دے رہا ہو ویزیبل آپ کو جو بھی پروبلم آ رہے ہو کمنٹ بوکس میں مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں نیکس ویڈیو میں اس کو صدارنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے پھگلے پرچہ پاتلی اس کے بعد ہوگی اپنے جہکارے کو کیا بولتے ہیں اپنے بادلی اس کو میں یہ تھوڑی مشکل شد لیکن میں یاد کروں گا ان کو کیسے یاد کرنا ہے بادلی اس کے بعد بجنگیت کو اپن کرتے ہیں بیاولے اس کے بعد پجرنگی درجہ کو اپن بولتے ہیں نیجا اس کے بعد جادرن کو بولتے ہیں اپن جھمہ نیجا جھمہ اور اس کے بعد بقت کو اپن کیا بولتے ہیں رکھیا جو میگوال جاتی کے بقت ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں رکھیا کون ہوتے ہیں میگوال جاتی کے ان کو دکھویا اس گوڑے کو کیا بولتے ہیں اپنے جو گوڑے کا نام ہے وہ ہے اپنے لیلو لیلو ان کے گوڑے کا نام ہے اس کو ریونت بھی بولتے ہیں لیلو ایک طریقے سے سب بھی گوڑے کو بولتے ہیں اور اس کا ایک جیٹ تو نام تاب ہوتا اپنے ریونت لیکن لیلو بھی کیوشن میں پیچھا گیا ہے کہ رام دے جیے گوڑے کا نام یہ رپی ایسی ری ایس میں کیوشن ہے تو کیا بھتا ان کا نام لیلو ان کے گوڑے کا نام تھا لیکن بیسکلی لیلو تو سبھی گوڑے کو بولتے ہیں ان کا ایک جیٹلی نام تھا ریونت لیکن اپنے کو یہ بھی آر بیٹھ کے چلنا ہے کیوشن اچھا ہوا ہے پوجہ اسطل ان کو بولتے ہیں پن تھان تھان سے پتہ لگ رہا ہے پوجہ اسطل پیدل یاتری کو کیا بولتے ہیں اپن جاترو لیلو تھان جاترو اور کپڑے کے گوڑے کو کیا بولیں گے اپن گوڑ لے گوڑے ہیں گوڑ لے اور اس کے بعد پویتر ورقش ہے اس کو بولیں گے اپن قدم ان کا جو پرویتر ورقش ہے وہ ہے قدم تو اس کو یاد کیسے رکھنا ہے اس کو میں نے جس طریقے سے لکھایا اسی طریقے سے یاد رنا ہے اس کو آپ ایسے اس کو آپ کو روز دیکھ دے کے یاد کرنا پڑے گا اوٹومیٹی یاد ہو جائے گا اس کو ایسے ایسے ایاد رکھیں پگلے پرچہ پاتری بادلی بیاءولے نے جا جمع رکھیا لیلو تھان جاترو گوڑ لے قدم کیسے یاد رکھنا ہے اپن کو اس کو یاد رکھنا ہے پگلے پرچہ باوری پگلے پرچہ پاتری پگلے پرچہ پاتری یہ ٹرک کہہ رہو webinars اگلے پرچہ پاتری بادلی ب بادلی بیاءولے اس کو آپ ایسے میرے ساتھ اگر کرتے جاؤ گے تو آپ کو کچھ نہیں دو تین دن میں ہی اچھے سے یاد ہو جائے گا یہ اور جب بھی آپ کو ریوائز کرنا ہو تو آپ کو پورا دیکھنے کی جورت نہیں پڑے گی جو جو چیزیں ہیں وہ وہ دیکھیں آپ کو نام سے پتہ لگ جائے گی پگلے کیا ہوں گے ان کے پرتیق چین نہیں ہوں گے کیونکہ پگلے کیا ہوتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں پرچہ کیا ہے ان کا پرچہ آج کل نکالتے ہیں جیسے اپنے باگیس فردام پرچے سے کیا چمتکار ہیں تو نکالتے ہیں وہ چمتکار ہیں یہ بھی رام دیو جی کا چمتکار پاعتری کیا ہے اپنے بانتے ہیں کچھ اس کو پاعتری بادلی کیا ہے جیکارے بیاولی کیا ہے گیت اس کے بعد اپنے نیجہ کیا ہوگا یہ اپنے ہوگا پچرنگی دوجہ چمма کیا ہوگا جاتری راگرن ہوگا جیسے جاگرن جیسے جمہ رکھیا کیا ہے ان کے میگوال جاتی کے بقت ہے نیجہ جمہ رکھیا اس کے بعد اپنے کو یاد اگنا ہے لیلو تھان جاترو گھوڑلے قدم منی لے قدم بوڑلے قدم ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میں نے ٹرک بتا دی اس کو یاد رکھنے کی اور اس کی ٹرک اپنام کی فورس تو اس اس کا ٹرک کیا ہے اپنے فورس ٹوپی ٹوکے یہ اپنے کس کی ٹرک ہے اپنام کی اور اس کی ٹرک ہے اپنے فرگلے پچھا پاتری باولی بیاولے نیجا جمع رکھیا لیلو تھان جاترو بوڑلے قدم اب اپن نیکسٹ پارٹ پہ جنتے ہیں جو اپنا نیکسٹ پارٹ ان کا گرنٹ تو گرنٹ ہے ان کا گرنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ گرنٹ ہے اس سے بھی ڈیریکٹ کوشن پچھا گیا ہے اس کے گرنٹ کا نام ہے اپنے چوبیس بانیا چوئیس بانیا بھی لگ سکتا ہو یا اس کو ایسے بھی آ سکتا ہے ان کو ہندی میں چوبیس بانیا یہ ان کا کیا ہے رام دیو جی کا گرنٹ ہے کن کا گرنٹ ہے اپنے رام دیو جی کا چوبیس بانیا ٹھیک ہے چوبیس بانیاں اپنے ہو گیا اور اس کے بعد اور یہ اس کی جو باسا ہے وہ کیا ہے اپنے اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کی مارواڑی باسا ہے یہ مارواڑ میں ان کا جنب ہوا تھا تو مارواڑی باسا میں ہی لکھا ہوگا تو مارواڑی باسا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو اپنا میں نے ان کے سمکالین کون تھے ان کے سمکالین لوگ دیوتا سمکالین لوگ دیوتا تھے اپنے رام دیو جی ہے تو ان کے سمکالین تھے اپنے کون سے تھے آپ لگاؤ کچھ بیماغ ان کے سمکالین تھے ہڑبو جی جو ایک اور اپنے پنچ پیر کے اندر آتے ہیں پابو ہڑبو تو وہ ان کے سمکالین تھے ایک اور تھے ملین آج جی اس کو بھی اپنے سمکالین کہہ سکتے ہیں کہ ملین آج جی بھی سمکالین تھے لیکن یہ پانچ پیر کے اندر نہیں آتے